اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات اور پردانشین خواتین اسلام رب دل جلال کا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہم سب کو اس نے نصیب فرمایا ہے نماز فجر کے بعد درس کا جو سلسلہ ہر سال ہم لوگ جاری رکھتے ہیں ان سال بھی وہ سلسلہ درس کا جاری رہے گا اور آج اس سلسلے کا پہلا درس ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں اس ان سال رمضان کے مہینے میں درس کے لیے جو انوان مناسب سمجھا اور جس انوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہیں رمضان کے احکام اور مسائل رمضان میں ہم اور آپ کئی عبادتیں انجام دیتے ہیں مختلف عبادتیں ہیں ان میں سے دو عبادتیں سب سے نوائیں دکھائی دیتی ہیں ایک روزہ رکھتے ہیں اور دوسرا رات میں تراویو پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں ہماری ان عبادت کی تفصیل یعنی ان کے علاوہ اور بھی عبادتیں ہیں جو ہم لوگ انجام دیتے ہیں اور ان عبادتوں کی تفصیلات اگر آپ قرآن و سنت کے اندر دیکھنا چاہے تو بڑی تفصیلات ہیں اور بڑی باریکیاں ان کے اندر آئی ہیں میں صرف نمونے کے طور پر آپ کے سامنے ان آیتوں کو پڑھ لیتا ہوں جن آیتوں میں اللہ تعالی نے روزوں کا تذکرہ رمضان کا تذکرہ کیا ہے اور کچھ مسائل کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے خیال رہے کہ اس مسائل صرف اتنے ہی نہیں ہیں بلکہ حدیث میں ان سے زیادہ ہیں اور بھی تفصیلات آئی ہیں لیکن صرف یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے اس میں جو ہماری عبادتیں ہونے والی ہیں ان عبادتوں سے متعلق اسلام میں قرآن میں کیا کیا ہدایات ہیں کیا کیا احکام ہیں یہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے صرف اندازہ لگانے کے لیے میں ان آیتوں کو پڑھ کر آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ کتنے مسائل ہیں اور جن کا ترجمہ ہو رہا ہے پھر ان کی وضاحت کتنی ضروری ہے سن کر محسوس ہوتا ہے کہ بات بوری طرح سمجھ میں نہیں آئی یہ تفصیل کی ضرورت ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے حمد و صلات کے بعد پڑھی وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور یہاں سے لے کر تقریباً پانچ آیتیں مسلسل پانچ آیتیں اور اگر قرآن کے صفحات میں دیکھنا چاہے دیر صفحے تک اللہ تعالیٰ نے صرف اس رمضان کی بعض عبادتوں کا تذکرہ کر کے ان کے احکام اللہ تعالیٰ نے بذان کی اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام اے ایمان والوں تم پر وہ سے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علالذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ ایاماً معدودات گنے چنے چند دن ہیں جو آدمی تم میں سے دیمار ہو او علی سفر یا سفر پر ہو فعدت من ایام اخر اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں ان کی تکمیل کر لے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ اور جو لوگ اس کی استقعات رکھتے ہو روزہ رکھنے کی ان کو چاہیے کہ ایک مسکین کا کھانا فِدْيَا دی دیا کرے فَمَنْ تَطَوَّعَا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ جو آدمی نیکیوں میں سرقت کر جائے تو اس کے لئے بہتر ہے وَأَنْ تَصُوبُ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم روزہ رکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو شہر رمضان الَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے هُدَلْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ یہ لوگوں کے لئے ہدایت دینے والی کتاب ہے اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیوں والی کتاب فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمَ الشَّارَفَ الْيَسُمْ پھر جو تم میں سے اس مہینے میں حاضر رہے تو اس کو چاہیے کہ اس مہینے کا روزہ رکھی وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرْ فَعِدَّتٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرْ اور جب بیمار ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں ان کی تعداد مکمل کر لے يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْحُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْحُسْرَ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالی تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ اور تم کو گنتی پوری کر لینی شاہیے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور تم کو اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت الرہنمائی پر اللہ کی بڑھائی کرتے رہنا شاہیے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِبٍ اور جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو میں ان کے قریب ہوں اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں فَلِيَسَّجِبُ لِي ان کو شاہی ہے کہ وہ مجھے ہی پکاریں وَلْحُمِنُوا بِي اور مجھے پر ایمان رکھیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَةُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ تمہارے لئے راتوں میں اپنی بیویوں سے ملہ حلال کیا گیا ہے هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُن وَتُمْهَرَ لِيَهِ لِيهِ لِبَاسَ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم لوگ خفیہ طور پر خیانتیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر دیا وعفا عنكم اور تم سے درگزر کر دیا فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَتَّغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اب اُن کے ساتھ مباشرت کرو اور اللہ نے جو لکھا ہے اُسے تلاش کرو وَكُنُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اور کھاتے اور پیتے رہو یہاں تک کہ سفید بھاگا سیاد بھاگے سے علب ہو جائے فجر کی وجہ سے اللہ تبارکاتو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَطِمَّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْرِ پھر تم روزوں کو رات تک پورا کیا کرو وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد تم احتکاب کی حالت میں مسجد میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نشانیاں بیان کی ہے تاکہ یہ لوگ تقویٰ اختیار کریں یہ صرف جو ہے میں نے توزی کے ساتھ کچھ آیتین آیت پانچ آیتیں پڑھ کر آپ کے سامنے درجمہ کیا بتانے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ روزہ جی سے کہتے ہیں اور ہماری اور آپ کی جو عبادت ہے صرف اس سے متعلق اسلامی شریعت میں بڑی تفصیلی معلومات اور بڑی تفصیلی ہدایات مجھ کو اور آپ کو دیں اور اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ جو عبادت آپ کرنا چاہتے یا کر رہے ہیں اس عبادت سے متعلق آپ کے پاس علم ہونا چاہیے آپ کی عبادت علم کے ساتھ ہونی چاہیے صرف نیک جذبہ اور اخلاص کے ساتھ عبادت صحیح نہیں ہو جاتی عبادت کے ساتھ ساتھ عمل کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے اور سنت کے مطابق ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ سنت کیا ہے طریقہ کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے یہ معلوم ہونا آپ کو ضروری ہے اسی لئے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ صرف روزہ ہی نہیں جو ہی عبادت ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں ان عبادات کے احکام اور مسائل ہم اور آپ کو معلوم ہونے چاہیے ان عبادتوں سے متعلق مسائل مجھ کو اور آپ کو معلوم ہونے چاہیے اسی لئے اس آیت کی ابتداء اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایوہا الذین آمنو اے ایمان والو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا سمعت اللہ یا ایوہا الذین آمنو جب تم سنو کہ اللہ تعالی قرآن میں یا ایوہا الذین آمنو کہتے ہیں تو تم اپنی سماعت کو اللہ کی حوالے کر دو یعنی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ جب کبھی قرآن کی کسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ کہیں اے ایمان والو تو تم اپنے آپ کو یا اپنی سماعتوں کو اللہ کے حوالے کر دو کیوں کہ فَإِمَّا خَيْرٌ تُعْمَرُوا بِهِ اَوْشَرُونْ تُنْهَا عَن یا تو وہ خیر کی کوئی بات ہوگی جس کے کرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یا پھر کوئی بری بات ہوگی جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے جب اللہ تعالی کہیں اے ایمان والو تو تم اپنے آپ کو متوجہ کر لو اس لیے کہ پھر یا تو کوئی خیر کی بات آنے والی ہے یا پھر کسی شر سے اللہ تعالی روکنے والے ہیں بہت مطلب یہ ہوا کہ ان آیتوں کی ابتداء یا ایوہاں نبینا آمنوں سے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات صاف کر دیئے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایمان والو کو یہ احکام سیکھنے چاہئے یہ مسائل معلوم ہونے چاہئے ان کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر کے ان احکام کو سیکھیں سمجھیں اور سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ یا علی نے امام بخاری رحمت اللہ یا علی نے صحیح بخاری کے اندر ایک عروان ایک باب متعین کیا باب العلم قبل القول والعمل کہ دین کے مسائل میں کوئی بھی بات کہنے سے پہلے یا دین کے مسائل میں کسی بھی بات پر عمل کرنے سے پہلے آدمی کو اس بات کا علم حاصل کر لینا چاہئے جو بھی آپ کہنا چاہے دین کی کوئی بات آپ بتانا چاہے کسی بھی آدمی کو آپ کو اس کا علم ہونا چاہے اور علم کہتے ہیں حقیقت کے مطابق اس مسئلے کو جاننا جو بھی معلوم ہے بتا دینے کا نام علم نہیں ہے جو قرآن و سنت میں بات آئی ہے اس کو جاننا اور وہی بات بتانا جو قرآن و سنت میں آیا ہے اس کو جاننا اور اسی کے مطابق عمل کرنا اس کو کہتے ہیں کچھ کہنے سے کچھ کرنے سے پہلے علم حاصل کر لینا معاف کیجئے کہ آج ہماری جو عبادتیں ہیں علمے سے کتنی عبادتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات قرآن میں آئی ہے یہ بات سنت میں آئی ہے اور اسے ہی کے مسائل آپ لے لیجئے جتنی باریکیوں کے ساتھ ہم عمل کرتے ہیں ایک دوسرے کو لوگوں کو سنتے سناتے بتاتے ہیں ان میں سے کتنی باتیں ہیں جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں سچا یہ ہے کہ بہت کم مسائل ہیں ہم جن کو صحیح سے جانتے ہیں ورنہ جو چوئیز لوگوں کو کرتے دیکھ رہے وہی چیز ہم بھی کرتے آگے بڑھ جاتے ہیں ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنی استطاعت بھر مسائل کو جان کر اس پر عمل کریں جہاں تک ہم سے ہو سکے قرآن سنت میں کیا مسائل آئے ہیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور یہی وجہ ہے یہی سبب ہے کہ میں نے یہ بات مناسب سمجھی کہ ہر رمضان ہم کوئی نہ کوئی سلسلہ جاری رکھتے ہیں اس رمضان میں نمازِ فجر کے بعد کا جو درس ہوگا روزہ نا روزہ تراویہ دعا قرآن کی تلاوت اعتقاف یا آخری آشرہ یہ جو مختلف عبادتیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی ہر ایک سے متعلق اسلامی شریعت کے جو احکام ہیں فضیلتیں بھی ہوں گے لیکن فضیلتوں سے آگے بڑھ کر احکام جو ہوں گے جو تفصیلات ہیں یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ کیوں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے جو کچھ قرآن و سنت میں آیا ہے آپ کے سامنے روزہ اللہ تفصیل کے ساتھ رکھا جائے ہر دن کچھ مسائل ہر دن کچھ تفصیلات ہر دن کچھ اسلامی شریعت کے احکام آپ کے سامنے ان دروز کے اندر بیان کی جاتے رہیں گے صحیح بخاری ہی کی ایک ریوائیت ہے حضرت عبداللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ کا یہ اثر ہے وہ کہا کرتے تھے تفقہو قبل ان تسودو لوگو تم دین کی سمجھ حاصل کرو قبل اس کے کہ تمہیں سردار بنا دیا جائے بڑا بنا دیا جائے کیا مطلب ہے شریحین حدیث نے لکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس اثر کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو آدمی جب تک کم عمر ہوتا ہے عمر اس کی کم رہتی ہے وہ سیکھنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا لیکن وہی آدمی عمر میں بڑا ہو جائے یا پھر کسی ذمہ داری پر آ جائے خاندان میں بڑا تصور کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد بیٹھ کر سیکھنے میں اسے حرج محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ سیکھانے والا اس سے چھوٹا ہوتا ہے یا سیکھنے والے لوگ بھی جو دوسرے سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ایک چھوٹے آدمی کے سامنے بیٹھ کر سیکھنا یا اپنے سے کم عمر لوگوں کے برابر بیٹھ کر سیکھنا یہ آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آ کرتے تھے کہ تفقہو قبل انت سوہ دو قبل اس کے کہ تمہیں ذمہ دار بنا دیا جائے سردار بنا دیا جائے بڑا بنا دیا جائے تم دین سیکھ لو سچائی یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں روزے کے مسائل وغیرہ یہ ہمیں اس عمر میں سیکھ لینے چاہیے اس عمر میں سیکھ لینے چاہیے جس عمر میں ہم پر روزے فرض ہوتے ہیں چودہ سال تیرہ سال پندرہ سال جس عمر میں روزے فرض ہوتے ہیں اسی عمر میں یہ مسائل ہم کو سیکھ لینے چاہیے پوری تفصیل کے ساتھ لیکن در قسمتی یہ ہے کہ بہت سارے احباب بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اس کا موقع نصیب نہیں ہوا یا تو ان کی توجہ نہیں رہی یا پھر یہ کہ ان کی توجہ بھی رہی تو سکھانے والوں سے سیکھنے کا موقع ان کو نصیب نہیں ہوا سکھانے والوں نے پوری توجہ ان کی طرف نہیں دی اسلام یہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ وقت تھا آپ کے سامنے جب آپ پر روز و روزے فرض ہوئے تو پہلے پہل آپ یہ مسائل سیکھتے یہ آپ کے اوپر فرض تھا لیکن اگر آپ اس وقت نہیں سیکھ سکے ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب نہیں سیکھنا چاہیے آپ کے عمر کتنی ہی کہوں نہ ہو جائے آپ سیکھا کریں اسی لیے صحیح بخاری ہی کے اندر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول لکھا گیا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اسی اثر کے بعد ابھی جو عدرت عمر کا اثر میں نے ذکر کیا اس کے بعد یہ لکھا گیا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ عمر میں کافی بڑے ہو چکے تھے جب دین ان کے پاس آیا عمر میں کافی بڑے ہو چکے تھے کوئی بہت زیادہ بڑا چالیس سال کا پتہ سال کا کوئی ساٹھ ستر سال والے بھی تھے لیکن جس عمر میں دین ان کے پاس آیا اس عمر میں انہوں نے سینخ ری کی کوشش کی لہذا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عمر کے جس مرحلے میں بھی ہوں یہ جو احکام ہیں یہ جو مسائل ہیں رمضان سے متعلق اور رمضان کی مختلف عبادتوں سے متعلق ان احکام اور مسائل کو سیکھنا یہ میری اور آپ کے ذمہ داری بنتی ہے میں کوشش کروں گا کہ روزانہ کم از کم ایک مسئلہ تاکہ مسائل زیادہ نہ ہو لیکن اگر ضرور پڑی تو دو یا تین مسائل روزانہ آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھو گا تاکہ مسائل کی باریکیاں ہمارے عین میں رہیں یہ علم ہم حاصل کریں اور ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اپنی عبادتوں کو انجام دے سکیں تو اس مہینے ہم انشاءاللہ نماز فجر کے بعد روزانہ کچھ احکام کچھ مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم اور آپ سیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری یہ عبادتیں عبادتیں بھی ہو لیکن عبادتیں علم کے ساتھ ہو ہماری عبادتوں کا بھی سواب ملے ہمارے عین کا بھی سواب ملے اور ہمارا اپنا یہ رمضان ہماری عبادتوں کا بھی رمضان ہو ہمارے علم حاصل کرنے کا بھی رمضان بن جائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالم انسان کو سنتارے کی بھی رمضان آپ سے چاہتے ہیں کو ساتھ ہو ہمارے عبادت میں چیز رب العالم